اسلام علیکم بیوز گرمی کے موسم میں ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے کپڑوں میں سے سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس سمیل کو ختم کرنے کے لئے ایک بہت ہی ایزی سا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کپڑوں میں سے جن کپڑوں میں سمیل آتی ہے خاص طور پر وہ کپڑے جو پہن کے ہم کام کرتے ہیں تو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ کپڑے لے لینے ہیں آپ ٹاول وغیرہ بھی لے سکتے ہیں جن کی بڑھ جو ہے وہ سخت ہو چکی ہو ہم اپنے کچن میں سے موجود ایک چیز یوز کریں گے اور اس سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے ایک تو ہمارے کپڑوں میں سے بیڈ سمیل ختم ہو جائے گی خاص طور پر پسینے کی سمیل اور کپڑے جو اکڑ جاتے ہیں انڈر آم سے اور جہاں جہاں پسینہ آتا ہے وہاں سے کپڑے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے سمیل بھی ختم ہو جائے گی ٹاول کی بر بھی نرم ہو جائے گی اس کے لئے ہم نے صرف ایک چیز نمک یوز کرنا ہے یہ میرے پاس سی سالٹ ہے آپ ٹیبل سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اپنی کوکنگ میں یوز ہونے والا نمک بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر ٹیبل سالٹ یا سی سالٹ نہ ہو تو آپ اپنی کوکنگ میں جو روٹین میں نمک یوز کرتے ہیں وہ اپنے یوز کر لینا ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ہمیں ایک مشین کے چکر کے لئے صرف ایک چمچ ہی نمک چاہیے وہ میں نے ڈال دیا ہے ایک طرف ہم نے نمک ڈال دیا ہے دوسری طرف ہم صرف ڈال دیں گے سوفٹنر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نمک جو ہے وہ سوفٹنر کا کام ہی کرے گا سمیل بھی ختم کرے گا اور کپڑوں میں جو اکڑاہٹ آ جاتی ہے وہ بھی ختم کرے گا انٹی بکٹیریل ہوتا ہے جتنے بھی کپڑوں میں جمز اور بکٹیریل وغیرہ ہیں وہ بھی ختم کر دے گا اب آپ اس کی کوئی سی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو روٹین میں کرتے ہیں میں نے بھی اسے چھوٹے والے چکر پر سیٹ کر لیا ہے ہیٹ بھی آپ نارمل رکھ سکتے ہیں ایون کے سمپل مشینیں بے شک وہ آٹومیٹک ہیں جن میں آم نارمل ٹمپریچر کا پانی ہی یوز ہوتا ہے اس میں بھی یہ ٹریک اسی طرح سے کام کرے گی جس طرح سے یہ ہات وارٹر والی مشین میں کام کرتی ہے اب میں نے اسے چودہ منٹ والے چکر پر لگا دیا تھا کپڑے دھول رہے ہیں یہ ہر طرح سے سمیل فری بھی ہو جائیں گے انٹی جرمز بھی ہو جائیں گے اور نرمو ملائم بھی ہو جائیں گے صرف ایک نمک ڈالنے سے اتنے زیادہ فائدے ہو رہے ہیں اگر آپ مشین نہ یوز کریں ٹب میں کپڑے واش کرنا چاہیں تو ٹب میں بھی ایک چمچ نمک کسی طرح سے ڈال دیں اور کپڑے صرف میں ڈال کے بھگو دیں اور بعد میں اسی طریقے سے واش کر لیں جس طرح سے آپ روٹین کے کپڑے واش کرتے ہیں تو کپڑے نرمو ملائم بھی ہو جائیں گے اس کے جراسیم بھی ختم ہو جائیں گے اور سمیل کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہ نارمل طریقے سے دھول رہے ہیں جس طرح نارمل روٹین میں کپڑے دھولتے ہیں اور جب آپ ان کو نکالیں گے یہ بہت نرمو ملائم اور سمیل فری ہوں گے اس طریقے کو ضرور اپلائی کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ